مینگو کی ڈیزیز کی سیریز کی آج دوسری ویڈیو ہے جی اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے مینگو کے ایک دوسری سیریز ڈیزیز جسے پاورڈری ملڈیو کہا جاتا ہے تو ویڈیو میں جڑے رہیں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اور سپرٹ کریں ستہ جاریہ سمجھ کے سپرٹ کریں تاکہ انفورمیشن دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ملے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورڈری ملڈیو مینگو کے اوپر پورڈری ملڈیو کا جو اٹیک ہے وہ کافی سیریز ہے اور اگر ہم بڑی ڈیزیز کی بات کریں کہ مینگو کی بڑی ڈیزیز کون کون سی ہے تو اس میں پورڈری ملڈیو کا نام سر فرست آئے گا اور پورڈری ملڈیو کی وجہ سے مینگو کے اندر بہت سارے پورشنز جو ہیں پلانٹ کے بہت سارے حصے جو نا وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اگر میں بات کروں تو اس میں پینیکل ڈسٹرب ہوتا ہے فلاور بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے لیوز اس کے بہت بری طرح انفیکٹڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کی اپیرنس کو دیکھیں تو اس کی اپیرنس آپ کو کلیر کٹ آپ کو جو نا وائٹ ڈیوڈری ٹائپ کی نظر آتی ہے یہ ڈیزیز جو ہے یہ پانی کے ساتھ ورنڈ کے ساتھ بہت آسانی سے سپریڈ ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی فیکٹر بن سکتے ہیں اس کے سپریڈ ہونے کے اس ڈیزیز کے اندر جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے جو پینیکلز یا جو آپ کے فلاورز بن رہے ہوتے ہیں اس وقت جب اس کا اٹیک ہوتا ہے تو اس وقت اس کی بہت زیادہ فلاورز کے اوپر بہت بڑا بری طرح نقصان کرتا ہے اس وقت اس کے فلاورز پلانٹس کے بہت سارے فلاورز جو نا وہ گرتے ہیں اس کے وجہ ہیوی ڈروپنگ ہوتی ہے اور اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر میں بات کروں تو ستر سے اسی فیصد سک یہ آپ کے فلاورز کی ڈیمج کر سکتی ہے یہ ڈیزیز فیوریبل کنڈیشنز پر بات کریں تو فیوریبل کنڈیشنز میں اس کے لیے ہائی ہیمیلٹری بہت فیوریبل ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہائی بہت تیز ہوایں اس کو بہت فیور کرتی ہیں اور اگر تین سے چار دن تک کنٹینیو ہوایں چل رہی ہیں تو وہ اس کو بہت فیور کرتی ہے منیموم ٹمپریچر اس کو جہنا دس سے تیرہ ڈیگری سنٹی گریٹ پر یہ ڈیویلپ ہوتی ہے یہ بیماری اور میکسیمم اگر آپ کے موسم میں ستائیس سے لے کے اکتیس ڈیگری سنٹی گریٹ میں ٹمپریچر چل رہا ہے تو وہ اس کو بہت فیور کرتا ہے ہمیڈیٹی بہت میٹر کرتی ہے ہمیڈیٹی اس میں آپ اسی سے نبے کے درمیان میں اگر آپ کی ہمیڈیٹی چل رہی ہے تو یہ ڈیزیز ہائیلی سپریڈ ہوگی مارچ کے جو تیسرا اور چوتھا ویک ہوتا ہے وہ اس کو بہت فیور کرتا ہے تو سپیشلی یہ جو منت ہے اس کے اندر تیسرا اور چوتھا جو ہفتہ ہے جو انڈ ایس میٹ سے لے کے انڈ کی طرف اس وقت اس کی جو انفیکشن ہے وہ میکسیمم پیوانے پر ہو سکتی ہے تو مارچ میں آپ نے بہت خیال کرنے پرکاشنری سپری کرنے ہفنجی سائیڈز کے تاکہ آپ کو یہ ڈیزیز کا اٹیک کم سے کم ہو لیوز پر اگر میں اس کے سمٹمز کی بات کروں تو لیوز پر سمٹمز آپ کو تھوڑا سے ڈیفرنٹ نظر آئیں گے پہلے یہ بڑے بڑے سپارٹس بناتا ہے لیوز کے اوپر اور پھر پوری بنچ کا جو امیچور پورشن ہوتا ہے وہ پورا پورا جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور براؤنش دار براؤنش کلر میں شفٹ ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو وہ ڈرائی نظر آئے گا ایسے نظر آئے گا کہ وہ پورا پورا سوپ چکا ہے تو یہ اس کی لیوز کی اوپر تھوڑا سے اس کے سمٹمز تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہیں اگر آپ اس کو لیوز کے اندر دیکھیں ایک سنگل لیوز کے اندر دیکھیں تو سنگل لیوز میں سمٹمز آپ کو جو سنٹر کی جو پورشن ہوتا ہے اس کا یہ اس طرح سے بڑھتا ہے باہر کی طرف جاتا ہے تو لیوز میں یہ عجیب قسم کے سپورٹس بناتا ہے اور آپ بہت حیران ہوں گے کہ یہ ڈاؤنی یا پورڈری ہے کی نہیں تو سمٹمز پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میں تصاویر لگا رہا ہوں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا اور اگر آپ امیچئر فروٹ میں دیکھیں تو امیچئر فروٹ کا جو جہاں سے فروٹ اٹیچ ہوتا ہے وہ پورشن آپ کو جو اینا ڈارک بلاونش کلر کا نظر آئے گا آہستہ آہستہ فروٹ جو اینا وہ سکڑنا شروع جاتا ہے اور اس طرح ڈروپنگ ہوتی ہے منیجمنٹ اگر ہم بات کریں منیجمنٹ پر ہیں تو ہم کو کیا منیجمنٹ کرنی چاہیے منیجمنٹ میں جی آپ کو پروپر پروننگ کروانی ہوگی اپنے پلانٹس کی پروپر پروننگ کروائیں اس کے علاوہ جو اپنے پلانٹس کے درمیان میں اپنی جو سپیس ہے اس کو اچھے سے منٹین کریں اور زیادہ جو نیٹریشنس کھا دیں ہیں جس میں کیلشمیم نیٹریٹ ہوگئی آمونیم اس کے علاوہ جو یوریا کا استعمال ہے اس کو کم سے کم کریں ضرورت کے حساب سے کریں بہت ایکسس آپ نیٹریوجن کا استعمال بھی اس بیماری کو دعوت دیتا ہے اگر اس کے علاوہ ایرگیشن کی بات کریں تو سپرنکلر ایرگیشن بھی اس کے اندر اس کے بڑاؤ میں مدد دیتی ہے تو کوشش کریں کہ ضرورت کے حساب سے ایرگیشن کریں اور سٹریس والی ایرگیشن نہ کریں بہت زیادہ پانی نہ دیں اور بہت کم پانی بھی نہ دیں ریزیسٹنٹ ویرائٹیز کا استعمال کریں کوشش کریں کہ اگر آپ کے علاقے میں پاورڈری ملڈی کا بہت زیادہ اٹیک ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو بریٹیز لگائی مہیں ہیں ان پر اس کا اٹیک بہت زیادہ ہے تو کوشش کریں کہ ایسی بریٹیز کی سیلیکشن کریں جن پر ان کا اٹیک کم سے کم ہو کیمیکل کنٹرول کے لیے اگر میں بات کروں تو بہت سارے کیمیکل کنٹرول مارکٹ میں اویلیبل ہیں پاورڈری ملڈیو کے لیے آلموس بہت سارے اویلیبل ہیں جس میں سے اگر میں بات کروں تو عزیزہ سٹروبین وہ بہت اچھا کام کرتا ہے کاربنڈازیب بہت اچھا کام کرتا ہے اس میں مینکوزیب بہت اچھا کام کرتا ہے اس میں کاربنڈازیب پلس مینکوزیب کا جو فارمولیشن ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں ٹرائی میڈا فارم وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس میں اسسٹروبین پلس ڈائی فین اکونازول اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے مارکٹ میں بہت سارے کیمکسٹرییاں اویلیبل ہیں میں کیمکل اس کی تصاویر پیچھے لگا دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا جو بھی آپ کو اویلیبل ہو کوشش کریں روٹیشن رکھیں اپنی جو فنجی سائٹ کی روٹیشن ہے وہ تین سے پانچ ٹائم کی رکھیں اور سات سے دس دن کا انٹرول رکھیں اور کوشش کریں کہ سپری ڈیفرنٹ سپری جو ہے نا پرکاشنری سپری رکھیں جب آپ پرکاشنری سپری رکھیں گے اور جب بھی آپ کے بارش ہوتی اس کے بعد اپنے سپری فیلڈ میں سپری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بیماری ہے وہ کم سے کم اٹیک کرے گی اور بہت کم آپ کے فیلڈ میں بیماری کے مسائل ہوں گے کوشش کیجئے ایک اور بڑی بات جس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ڈیزیز والے جتنی بھی سٹینز ہیں جو آپ پروننگ کر کے پھینگ دیتے ہیں یا نیچے کوئی ایسے فروٹ پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر بیماری لگی بھی ہے تو کوشش کریں کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اپنی فیلڈ سے باہر نکالیں اور کسی ایسی جگہ پہ دفن کریں دور کسی ایسی جگہ پہ برن کریں یا ان کو دفن کریں زمین کے اندر تاکہ یہ بیماری آپ کے کھیت کے اندر اگلے سال گروت دوبارہ نہ کریں میت کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو پاورڈری ملڈیو کے بارے میں کافی انفارمیشن مل گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میرے دیئے وی نمبر پر مرسے واتس ایپ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کی انفارمیشن آپ کی کوئیسن کا جواب لازمی دوں گا تو ہم یاد رکھیے ہیں انشاءاللہ ایک نئی بیماری کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی بیماری کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے تب تکیلی السلام